الحمدللہ والصلاة والسلام رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی نراضی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے ان کے لئے اللہ کے بعد درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پا کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمہ سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے بھلا تمہارا کیا حال ہے جب اوہد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے حالانکہ بدر میں تم نے اسے دگنی مصیبت کافروں کو پچائی تھی کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اوہد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ کری تھے وہ اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت نمبر 161 غلول خیانت اس سے مراد مال غنیمت کا تقسیم سے پہلے چرانا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ آیت مذکورہ میں ہے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا حدیث میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے مثلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کے مال میں چوری کرنے کا بیان کیا اور پھر اس کو بڑا گناہ قرار دیا اور اس کے لئے بڑی وعید کا ذکر فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اپنی گردن پر بکڑی لاتے دیکھوں وہ میں ممار رہی ہو یا گھڑا لاتے دیکھوں وہ ہنہنا رہا ہو اور وہ مجھ سے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو تو میں کہوں مجھے کچھ اختیار نہیں میں نے تو دنیا میں اللہ کا حکم تجھے پہنچا دیا تھا یا اپنی گردن پر اونٹ لاتے ہو جو بلبلا رہا ہو اور وہ مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاض سنیے اس اونٹ سے میری گردن چھڑائیے تو میں کہوں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا میں نے تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا یا اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے تو میں جواب دوں میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا یا اپنی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لادے ہوئے ہو جو ہوا سے اڑ رہے ہوں اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے تو میں کہوں میں اب تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تجھے اللہ کا حکم پوچھا دیا تھا صحیح البخاری الجہاد ورسیر باپ ایک آٹھ نو حدیث تین صفر سات تین آیت نمبر ایک سو چون سٹھ اس سے معلوم ہوا کہ حدائت اور تذکیہ نفس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیاروی کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا اے پروردیگار ہمیں پرہزگاروں کا پیشوہ بنا دے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا یعنی امام کے ہم لوگ اگلے لوگوں صحابہ اور طابعین کی پیاروی کریں اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ ہماری اقتدا کریں ابن عون رحمت اللہ علیہ نے کہا تین باتیں ایسی ہیں جو میں اپنی ذات کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں نمبر ایک مسلمان کو چاہیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں اور حدیث کے عالموں سے اس کے بارے میں پوچھتے رہیں نمبر دو فرانہ مجید میں تدبیر کریں اور اس کے مسائل کے بارے میں پوچھیں نمبر تین بھلائی کی بات کے معورہ لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے معاملات بھی مداخلت کریں نہ ان کی غیبت وغیرہ کی جائے اور اگر خیر و بھلائی مقصود ہو تو ان کو واضح نصیت کرتے رہیں صحیح البخاری الاتسام باب تو اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت گو وہ گناہگار ہو ایک نہ ایک دن بحشت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا صحیح البخاری الاتسام بالکتابی و سنہ باب دو حدیث ساتھ دو آٹھ سیفر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ